اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں یہ دو نقش کا عمل ہے محبت کے لئے کسی بھی جائز محبت کے لئے کر سکتے ہیں میاں بیوی محبت کے لئے کر سکتے ہیں بہن بھائی کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے جائز محبت ہے تو آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو نقش لکھنے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں ایک کس مرتبہ دروشی پڑھ کے ان کو روحانی اجازت ہے عمل بہت آسان ہے یہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے بلیک کلر کی سیاہی سے آپ نے یہ دو نقش بنانے ہیں لیکن ایسی سیاہی جو پکی نہ ہو اتر سکتی ہو ٹھیک ہے پاک صاف ہو جائیں باوضو حالت میں پاک صاف جگہ پہ بیٹھنا ہے لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے صدقہ خیرات آپ کی استعادت پہ ہوتا ہے اگر آپ کی آمدنی ہی بہت کم ہے تو آپ دس روپے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی آمدنی اچھی ہے تو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں صدقہ خیرات مسجد میں نہیں دیا جاتا یاد رکھیے گا کوئی ایسا انسان فیملی جو آپ کے پاس ہوں پہلے کوشش کریں اپنے عزیزوں میں نظر آئیں تو ان کو بغیر بتائے دینا ہے بتانا نہیں ہے کہ یہ اس چیز کے پیسے ہیں ویسے مدد کے طور پر دے دیں اور بتانا نہیں اسی طرح اگر کوئی اشتدار میں نہیں ہے ایسا تو گلی محلے میں ہمسائے زیادہ ڈیزربنگ ہیں تو ان کو دے دیں لیکن بتائے بغیر انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ شرطیں پوری نہیں کرتے نقش لکھتے وقت تو پھر کوئی فائدہ نہیں جس جگہ پہ بیٹھ کے لکھنا ہے کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو کوئی حیز والی عورت نہ ہو بچہ نہ ہو سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا ہے کیونکہ کچھ بھی کرنا ہے میرے اللہ نہیں کرنا ہے انسان بس وسیلے ہیں یہ چیزیں صرف وسیلہ بن سکتی ہیں کرنا میرے اللہ نہیں ہے یقین میرے اللہ پہ ہی ہونا چاہیے نقش کی چال میں نے لکھ دیا سب سے پہلے اسی طرح دو نقش بنا لیں درمیان میں جیسے میں نے ان کو ملایا ہے اگر درمیان میں جگہ آپ زیادہ بنا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کم بھی بنا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اوپر والے کونے سے پہلے نقش کے دوسرے کونے کے نیچے والا حصہ ملنا چاہیے پھر دوسرے نقش کے اوپر والے کونے سے نیچے والا دوسرے نقش کے حصہ کا کونہ ملنا چاہیے اس کے بعد نقش کو چال کے مطابق فلن کرنا ہے دونوں نقشوں کی چال سیم ہیں لیکن ادار ڈیفرنٹ ہیں ان کو آپ نے اسی طرح فلن کرنا ہے جیسے میں نے بتایا کہ جیسے آپ رائٹ سائٹ والا نقش دیکھ رہے ہیں تو اس پر خانہ نمبر ایک میں دو ایک آٹھ ساتھ ہے خانہ نمبر دو میں دو ایک آٹھ ہاتھ ہے اسی طرح نو خانہ فلن کر لیں دوسری صرف آئیں گے تو خانہ نمبر ایک میں نو آٹھ زیرو ہے خانہ نمبر دو میں نو آٹھ ایک ہے اسی طرح آپ نو خانہ فلن کر لیں جس طرح چال کے مطابق بتائے گے ہیں اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ بنا سکتے ہیں لیکن جو نقش بچ جاتا ہے فرض کہ آپ نے دو نقش بنائے ہیں تو ایک نقش کو مسجد کے باہر بوکس ہوتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی بہتا ہوا پاک پانی ہے اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ان کو ایسے پھینک نہیں دینا کہ ان کی بے حرمتی رہے یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا ہے جب آپ نقش بنا لیں کوشش کریں کہ اسی وقت بنائیں جب ضرورت ہے ورنہ پہلے بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں پھر آپ کو شربت یا چائے چائے جب اترجے تب شربت تو جب مرضی جیسے مرضی ڈال سکتے ہیں اس میں ڈال کے ان کو اچھی طرح گھول لیں آپ دیکھیں گے ایک دو منٹ میں کلر جو نقش پہ اتر جائے گا نقش کا جو کاغذ باقی باجے اسے بھی کسی پاک صاحب جگہ پہ رکھنا ہے اور مطلوب کو پلا دیں انشاءاللہ تعالی محبت ہوگی بہت مجرب نقشیں اللہ کی رحمت پہ یقین رکھئے کریے گا ضرور فائدہ ہوگا نیچے ویڈس اپ نمبر ہے کوئی کام ہو تو تفصیل سے وائس میں شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ